بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک اللہ الرسول حضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت پر سلام عز کرتا ہے کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کچھ ساتھی مصرفیات ہی ایسی ہیں کہ ویڈیو بنانے کا بلکہ ٹائم نہیں ملتا ہے تو ایسی میں نے دو تین لوگوں نے میرے سے مشورہ مانگا کہ جی میں یہ نہ کروں کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے اور اس کام میں بچت تو ہے لیکن اس میں مجھے بڑے شرم حسوس ہوتی ہے یہ میں اگر باہر کہیں مجھے کوئی نہ جانتا ہو وہاں میں جا کر یہ کر سکتا ہوں تو یہ ہی ہمارا مسئلہ ہے آج جو میں چھوٹے سے یہ ویڈیو اس لیے بنانی ہے کہ یہ جو ہم میں شرم ہے نا جس میں لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے انہا اللہ و انہا اللہ راجو یہ کہیں گے جب ہم مار جائیں گے تو اور جیتے جی کوئی آپ کو آپ کے موں میں نوالے نہیں ڈالے گا سوائے آپ کے امام باپ کے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی وہ بھی ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں تو آپ کمانے کے لائک ہوں تو ان کا سارا بنیں اور لوگ جو ہے نا وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بڑا نکمہ ہے اور اس کا باپ تو بڑا چھا آدمی تھا وہ کام کرتا تھا لیکن یہ جو کچھ کام نہیں کر رہا ہے اور ہم لوگ جانے اسی بات میں رہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو اس میں مجھے شرم آئے گی یہ چھوٹا کام ہے یہ بڑا کام ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹا یہ بڑا کام نہیں ہوتا ہے کام کام ہوتا ہے اور کام میں عزت ہے آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ کام کریں اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی عزت نہیں آپ گھر میں دیکھ لیں جو کمانے والا ہوتا ہے اگر دو بھائی ہیں ایک کمانے والا ہے اور ایک جانا وہ فارق بیٹھا ہوا ہے بے شک وہ کمانے والا جانا وہ چھوٹا ہو اور بڑا فارق بیٹھا ہو تو چھوٹے کی گھر میں ویلیو زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ کمانے والا ہے اس طرح معاشرے میں بھی جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام جانا میں کروں گا تو کیا ہوگا آپ کوئی چھوٹا سا کام بھی شیو کر دیں اور یہ شرم محسوس نہ کریں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی پیکنگ کرتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر کھلوانے بچوں کلا کر وہ پیک کرتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر نمکو پیک کرتے ہیں آپ دل سیویاں پیک کرتے ہیں آپ کچھ بھی جانا گھر میں شروع کرتے ہیں مثال تھوڑا سا آپ کے پاس سرمایا ہے پانچ دس ہزار روپے آپ کوئی ملازم رکھنے سے تو رہے آپ کے باس سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے آپ پیدل ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وہ چیزیں لیں گھر سے شروع کریں اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ ہاتھ پون تو مار رہے ہیں نا جاب بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے جاب کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں آج کل یہ زمانہ یہ ہے کہ گھر میں ایک اکیلہ کمانے والا ہو تو گزارہ نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم عورتوں کو بچیوں کو پڑھا کر بھی گھر میں فارق بٹھاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتی ہیں ان کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ اگلا جو ہے وہ کرتا ہے کہ آپ پہ پر پریکٹس نہیں کرنی ہے انجینئر بنا دیتے ہیں بچی کو اور بچی کو جانا فیلڈ میں نہیں بھیجتے ہیں بلکہ وہ اس کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ پھر ساری عمر کے لیے وہ گریلو عورت بن جاتی ہے تو ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے اور جہاں پر ایک یہ اس معاشرے کا جو میں چونکہ زیادہ عرصہ میں نے زندگی کا باہر گزارا ہے تو اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ چونکہ سارے کام کرتے ہیں اس وجہ سے یہ خوشحال ہے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جیسے انگریز لوگ ہیں یہ تو کام بڑے جی ٹھاٹھ پٹھ والے کرتے ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ میں ائر لائن میں ہوں ہمارے ساتھ کئی انٹ چارج ہیں جو وہ ہمارے ساتھ زیادہ تر چونکہ یہ عورتوں کا شعب ہے اس میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں اور وہ اس میں ہمارے شعب میں چھوٹیاں بہت ہوتی ہیں تو ان چھوٹیاں میں انہوں نے اپنا سکیجور ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ سپوز وہ ویکنڈ آف لے لیتی ہیں اور ویکنڈ پر ہو سکتا ہے وہ کسی ریسٹورنٹ میں ویٹر کا کام کر رہی ہوں وہاں اچھی بہلی مدلہ ہمارے اس میں جو منکی اچھی بہلی تنخواہ ہوتی ہے بطور انٹ چارج یعنی وہ ساٹھ ڈالر سے اوپر شروع ہوتی ہے گھنٹے کی اور اس سے اوپر جاتی ہے لیکن وہ اتنی سینئر سینئر بھی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں وہ شرم محسوس نہیں کرتی اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں وہ کوئی آپ سے شرمندگی محسوس نہیں کریں گے ایک ساتھ میرے ایک جاننے والی ان چارج ہے تو وہ جب فارغ ہوتی ہے پارٹ ٹائم میں وہ دوسری جو فلائٹ ریٹرنٹس ہیں اور میل فیمل دونوں کے وہ بال کٹتی ہے اس کے پاس وہ ہیر کٹنگ کا وہ اس کا ہے تو وہ کبھی مجھے میں نے خود اس سے پوچھے کہ میں نے کہا پارٹ ٹائم کام کیا کرتی ہو جیسے میں پارٹ ٹائم جانا وہ جاب نہیں کرتا میں پارٹ ٹائم پر اپنا کام کرتا ہوں ای بے پر اور پاش مارک ہے اس پر سیل کرتا ہوں جب پاکستان میں بھی تھا میں تو پاکستان میں بھی اپنا بزنس تھا تو وہ ساتھ بزنس کرتا تھا اور میں خود کام وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ وہاں کام حادث سے ہم نہیں کرتے ہیں زیادہ نوکر رکھے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ اچھی بات اس معاشرے کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جو حصول اپنائے ہوئے ہیں اور جو اسلام کے حصول ہیں کہ یہ کام کو برا نہیں سمجھتے کام کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے اور جو سب سے یہاں پر زیادہ جو کام ہاتھ سے کرنے والا ہوتا ہے اس کی زیادہ انکم ہوتی ہے جو بیٹھ کر کام کرنے والا ہوتا ہے جیسے یہ بینک میں جیسے آپ کیشئر دیکھتے ہیں ہمارے آپ بڑی ہوتے جی بینک میں جاب لگی ہے تو وہ منیمہ ویجز پر شروع ہوتے ہیں بینک کیشئر ہوتے ہیں یا کسی بھی سٹور پر کیشئر ہوں گے تو وہ منیمم بیجے سے شروع ہوتے ہیں ہم نے خود کیا ہوا ہے کہ بعد میں آپ کی محنت سے اگر آپ اگر آپ شروع میں جب میں یہاں پر آیا تھا نا کینیڈا میں بہت ٹائم ہو گیا تو تو مجھے ایک پاکستان ہی ملے تھے بھائی تو وہ ویسی ٹرین میں ملاقات ہو گئی ان سے تو وہ مجھے انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا جو ساری عمر بری کام تھا اس نے کہا میں سٹور میں کسی مجاب دون رہا تھا تو سیلز کی جاب دون رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی جگہ سٹور میں جاتے ہیں یہاں بڑے بڑے سٹور ہیں جیسے پاکستان میں تو ابھی اتنے اس لیول کا کوئی اتنے بڑے سٹور ہیں بھی نہیں امتیاز مال وغیرہ ہے لیکن وہ چھوٹے ہیں وہ بھی اس معاملے میں فتح مال یا امتیاز مال ہے تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ جب سی وی بناو گے نا سی وی لے کر آپ کسی بھی سٹور میں جاتے ہو تو سٹور میں جو بندہ سب سے زیادہ کام کر رہا ہوگا یا تو وہ ڈرنکس وغیرہ لگا رہا ہوگا یا جو نا وہ صفائی کر رہا ہوگا اور موس پراببلی وہ جو نا واشروم صاف کر رہا ہو تو وہی منیجر ہوگا تو آپ اس کے پاس چلے جانا اس کو آپ ریسی وی دے دینا جو کیشئر وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی کہتے ہیں اس نے کہا کوئی ویلیو نہیں ہے ان کو آپ سی وی دے لوگ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بعد میں جب میں خود منیجر بنا اور مجھے یہ سمجھ آگئی کہ سب سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے زیادہ پیسے لینے کے لیے تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو یہی کہنا تھا جو اب آپ اس چینل پر آئے ہیں آپ نے اگر آپ بزنس ڈھونڈ رہے ہیں تو سب سے پہرے جو پہلا مشور آپ کو اب یہ ہے کہ آپ نے شرمانہ نہیں ہے شرم کو اور اس چیز کو دل سے نکال دیں کہ آپ جانا لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی باتوں کو چھوڑے ایک ہم ساری عمر جوانا وہ ناک کے ہمارے ناک کٹ جائے گی اور جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو اگر تین گھٹنے کے بعد قبر کو کھولے تو ناک ہوتی نہیں ہے وہاں پر سب سے پہلے جو چیز قبر میں گلتی ہے وہ بھی ناک ہوتی ہے اور لوگوں نے جب آپ بھوک ہوں گے جب آپ کے آلات اچھے نہیں ہوگے تو لوگ آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے ایک آدفہ کوئی بہن بھائی جوانا آپ کی مدد کر دے گا لیکن پھر آپ سے وہ چھوڑانے لگیں گے آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے آپ سے بات لیں گے نہیں کہ جب آپ آئیں گے تو سارے وہ آپ کو ایسی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ پھر مفتخورہ آگیا چائے کی ٹائم پر آگیا کھانے کی ٹائم بیسے آپ کی یہ نیت نہیں ہوگی کہ آپ کھانے کے ناکہ قدرتی ہے اگر آپ کو کھانا کھا رہے تو آپ کوش کریں گے کہ وہ چھوڑا دے لگر اگر آپ کے حالات صحیح ہیں آپ اپنے جوانا وہ کمائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ عزت بھی دیں گے تو اس کا مطلب ہے کس چیز کی عزت ہے کام کی عزت ہے تو مربانی کر کے آج سے میرا یہ مشورہ مانے کہ وہ اس شرم کو چھوڑے اور کام کرنا شروع کریں کوئی بھی کام اس ویڈیو کو اب یہاں ختم کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ